کہانی کے شروعات میں ایک بچہ ایک ایسے راجہ کے بارے ہیں بتاتا ہے جو بچوں کو اپنے پریواروں سے الگ کر کے اپنی سینہ میں بھرتی کرنے کے لیے لے آیا تھا وہ ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ سبھی ایک بے رہم سینک بن جائے کرتے تھے اور انہی میں سے ایک لڑکا اتنا بے رہم یوتھا بن گیا تھا کہ اس کے نام سے ہی لاکھوں کی سینہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی اور اس کا نام ولیٹ ڈی ایمپیلر تھا سن آف ڈریگن وہ ایک چھوٹے سے کلے کا پرنس تھا جس کے پتہ نے سمرارڈ کے پرتی اپنی وفاداری دکھانے کے لیے اسے سمرارڈ کی سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے بھیج دیا تھا سمیں بیتا اور اب وہ اپنے کلے پر راج کرنے کے لیے واپس آ چکا تھا اتنی لڑائی دیکھنے کے بعد وہ اب شانتی سے اپنا جیون بتانا چاہتا تھا لیکن اس کے قسمت کو یہ منجور نہیں تھا وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک ندی کے کنارے ٹیل رہا تھا تب ہی اسے وہاں ٹرکش آرمی کی ایک پگڑی ملتی ہے جو بروکن ٹوٹ ماؤنٹن سے نیچے گری تھی اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ٹرکش آرمی یہاں کیا کر رہی ہے اسی لیے وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ بروکن ٹوٹ ماؤنٹن پر اس کا پتہ لگانے جاتا ہے ماؤنٹن کے ٹوپ پہ پہنچنے پر اسے ایک گفہ دکھائی دیتی ہے جہاں صدیوں سے کوئی نہیں آیا تھا اندر جانے پر وہاں بہت سارے کنکال تھے اور تب ہی ان پر ایک مانسٹر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو مار ڈالتا ہے لیکن وہ ہمت کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے اور خود کو وہاں سے بچا کر باہر نکل آتا ہے اور وہ گھبر آیا ہوا اپنے محل چلا آتا ہے کاسل میں آتے ہی وہ سب سے پہلے اپنے پادری سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہ مانسٹر ایک ویمپائر ہے جو صرف لوگوں کا کھون پیتا ہے صدیوں پہلے وہ بھی ایک انسان تھا اور اس نے طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ڈیویل سے ایک سودا کیا لیکن ڈیویل نے اسے ٹرک کر کے اسے اس مانسٹر میں بدل دیا اور تب ہی سے وہ وہاں اس گفہ میں فضا ہوا ہے اور وہ ایک ایسے بندے کا انتظار کر رہا ہے جو اسے وہاں سے آزاد کرا سکے پھر ویلیڈ پریشٹ کو یہ ساری باتیں سبھی سے چھپانے کے لیے کہتا ہے اب کچھ سمیں بیچ چکا تھا محل میں سبھی جشن منا رہے تھے تب ہی وہاں ترکیش آرمی کے کچھ سینک آتے ہیں جنہیں ویلیڈ سرکچہ کے نام پہ بکشیز دیا کرتا تھا ویلیڈ انہیں چاندی کے سکھے دیکھ کر وہاں سے جانے کو کہتا ہے لیکن تب ہی وہ سینک ویلیڈ کو سمرارڈ کا حکم سناتے ہیں سمرارڈ نے ویلیڈ سے ایک ہزار بچے مانگے ہیں جسے وہ اپنی سینہ میں شامل کر سکے سبھی لوگ اس بات کو سن کر وہاں گصہ ہوتے ہیں اور ان کا ویروت بھی کرتے ہیں ان سینکو کے وہاں سے جانے کے بعد ویلیڈ سمرارڈ سے ملنے کی بات کہتا ہے کیونکہ سمرارڈ اور ویلیڈ بچپن میں ساتھ میں ہی رہا کرتے تھے اسی وجہ سے وہ دونوں کافی اچھے دوست تھے اور اسی بات کو من میں لے کر وہ سمرارڈ سے ملنے جاتا ہے لیکن سمرارڈ ویلیڈ کی بات نہیں مانتا کیونکہ اسے اپنی سینہ بڑھانے کے لیے ان بچوں کی ضرورت تھی اور ساتھی وہ ویلیڈ سے اس کا بیٹا بھی مانگ لیتا ہے ویلیڈ سمرارڈ کے آگے مجبور تھا اسے اس کی بات ماننی پڑتی ہے پھر اگلے دن وہ اپنے بیٹے کو لے کر ان سینہ کو کے پاس جاتا ہے جو ان بچوں کو لینے آئے تھے ویلیڈ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا اس کا بیٹا ایک سچے دل کا اچھا بچہ تھا وہ اپنے پتا کو کسی کے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اسی لیے وہ ان سینہ کو کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ویلیڈ کی پتنی بہت دکھی تھی اور اپنے بیٹے کی یہ ہمت دیکھ کر ویلیڈ بدرو کر دیتا ہے اور وہاں کھڑے سبھی سینکو کو مار ڈالتا ہے اس کے کاؤنسل کے لوگ اس کا یہ برداؤ دیکھ کر کافی ڈر گئے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنی بڑی سنا نہیں تھی جس سے وہ سمرات کا سامنا کر سکے ویلیڈ بھی اس بات کو لے کے کافی چنتے تھا پھر اسے بروکن ٹوٹ پر رہنے والا وہ ویمپائر یاد آتا ہے اور وہ وہاں مدد کی امید لے کر اس سے ملنے چلا جاتا ہے پوری ہمت کے ساتھ وہ گفہ کے اندر جاتا ہے جہاں وہ ویمپائر اس پہ حملہ کرتا ہے لیکن وہ ویلیڈ کو مارتا نہیں کیونکہ اس بار ویلیڈ کے اندر ڈر نہیں بلکہ مدد کی امید دیکھتی ہے اور وہ اپنے پورے روپ میں ویلیڈ کے سامنے آتا ہے ویلیڈ اسے مدد مانگتا ہے لیکن وہ اس گفہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا وہ ویلیڈ کو اپنا کھون پینے کو دیتا ہے جس سے ویلیڈ میں بھی اسی کی طرح شکتیاں آ جائیں گی اور وہ بھی اس ویمپائر کی طرح شکتشالی بن جائے گا لیکن اس میں ایک شرط تھی اگر وہ تین دنوں تک کسی انسان کا کھون نہ پیئے تو وہ واپس انسان ہی رہے گا لیکن اس بیچ اگر اس نے کسی کا کھون پی لیا تو وہ اسی کی طرح پوری ایٹرنٹی کے لیے ایک ویمپائر بن جائے گا ویلیڈ اس شرط کو مان کر اس کا کھون پی لیتا ہے اور پیتے ہی اس کا ایک نیا جنم ہوتا ہے لیکن ویمپائر نے اسے یہاں ٹرک کر دیا تھا اس نے ویلیڈ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اگر اس نے کسی ہیومن کا بلٹ پی لیا تو وہ بھی اس گفہ سے آزاد ہو جائے گا اب ویلیڈ کے پاس بھی اسی ویمپائر کی جیسے سکتیاں تھی وہ سو انسانوں کی جیسا مجبوط اور طاقتور بن چکا تھا ساتھی اس کی رفتار ایک ٹوٹتے ہوئے تارے کی رفتار کی جیسی تھی ساتھی وہ رات کے سبھی کریچرز کو اپنے کعبوں میں کر سکتا تھا اور وہ میلو دور تک دیکھ سکتا تھا ان سبھی طاقتوں کو لے کر وہ اپنے کاسل جاتا ہے جس کے باہر سمرات کی ایک ٹکڑی کھڑی تھی ویلیڈ سبھی کو آسواسن دے کر اکیلے ہی ان سب اسے لڑنے چلا جاتا ہے اور ویمپائر سے ملے ان طاقتوں کا پورا استعمال کر کے سینہ کی اس ٹکڑی کو مار گراتا ہے ویلیڈ کے اس بہادری کو دیکھ کر پورا کاسل اچمبے میں تھا پھر وہ سبھی کو کاسل کھالی کرنے کو کہتا ہے تاکہ وہاں سے سبھی لوگ پہاڑ پہ بنی مونسٹری میں جا سکے سبھی لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں راستے میں حرام کرنے کے لیے جب وہ رکے ہوئے تھے تو ویلیڈ پر دھوکی روشنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے وہ جلنے لگتا ہے اور ایسا ہوتے ہوئے ویلیڈ کی پتنی دیکھ لیتی ہے اور مجبورن ویلیڈ اسے پوری سچائی بتا دیتا ہے پھر سبھی وہاں سے جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں راستے میں ٹرکیش آرمی کی کچھ سینہ ان پر حملہ کر دیتی ہے اور ویلیڈ ایک ایک کر کے انہیں مار ڈالتا ہے لیکن ایک سینک بچ جاتا ہے جو ویلیڈ کے ان شکتیوں کو دیکھ لیتا ہے اور جا کر سمرات کو اس کی سوچنا دے دیتا ہے اب سبھی مونسٹری پہنچ چکے تھے وہاں پر دن ہونے کے کارن ویلیڈ دھوپ میں نکل نہیں پا رہا تھا اور اسے ایسا کرتے ہوئے وہ پریشت دیکھ لیتا ہے اور سبھی کو اس کی سچائی پتا چل جاتی ہے سبھی لوگ ویلیڈ کو ایک مونسٹر مان کر اس جگہ پر آگ لگا دیتے ہیں ویلیڈ اپنے ہی لوگوں کے اس ودروہ کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے اور جلتے ہوئے اس گھر سے باہر نکلتا ہے اور ٹوٹے ہوئے وشواس کے ساتھ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا تم لوگ اس سینہ کا سامنا نہیں کر سکتے تھے اسی لیے مجھے ڈیویل سے ایسا سودھا کرنا پڑا سبھی لوگ اپنے پرنس کے یہ باتیں سن کر شرمسار ہو جاتے ہیں پھر ویلیڈ دکھی ہو کر بھگوان کے گھر میں بیٹھا تھا جہاں تبھی اس کا بیٹا آتا ہے اور وہ ویلیڈ سے کہتا ہے کہ آپ کے اس حالت کا قارن میں ہوں اگر میں اس دن وہاں سے چلا گیا ہوتا تو آپ ٹھیک ہوتے ویلیڈ اس سے کہتا ہے کہ ایک دن تم بہت اچھے راجہ بنوگے کیونکہ تم خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہو اور اب سمرات کی پوری سینہ اس مونسٹری تک پہنچ چکی تھی ویلیڈ مونسٹری کے ٹاور پر چڑھ کر وہاں موجود سبھی چمگادلوں کو اکٹا کرتا ہے اور ان سے ایک بڑا سا پنجہ بنا کر ان کی سینہ پر چھوڑ دیتا ہے چمگادلوں کی حملے کی وجہ سے ان کی سینہ تیتر بیتر ہو جاتی ہے لیکن ادھر سمرات کے کچھ سینک مونسٹری میں خوش دکے تھے ویلیڈ سمرات کو ڈھونڈتے ہوئے ویلیڈ کے پتنی اور بچے پر حملہ کر دیتے ہیں جو اسے ٹاور پر موجود تھے ویلیڈ کی پتنی ٹاور سے نیچے گرنے لگتی ہے جدہ کے میدان میں سمرات وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ویلیڈ اپنی پتنی کو بچانے کیلئے ٹاور میں جاتا ہے لیکن تب تک وہ ٹاور سے گر چکی تھی ویلیڈ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جمین پر گر جاتی ہے آج ویلیڈ کے تین دن پورے ہونے میں آخر دن تھا ویلیڈ کی پتنی اس سے کہتی ہے کہ اگر تم میرا خون پیلوگے تو تم زندگی بھر کے لیے ویمپائر بن جاؤگے لیکن ایک نارمل یوتہ بن کر رہے تو ہمارے بیٹی کی رکچہ نہیں کر پاؤگے اسی لیے وہ ویلیڈ کو اپنا خون پینے کو کہتی ہے اور ویلیڈ دکھی من سے اس کا خون پی لیتا ہے جس کی وجہ سے ویلیڈ اب پورا ویمپائر بن چکا تھا سمرات کی سینہ واپس اپنے کیمپ میں چلی جاتی ہے اور ادھر ویلیڈ جب مونسٹری میں آتا ہے تو وہاں سب کچھ تحس نیس ہو چکا تھا اور پھر ویلیڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہاں موجود بچے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں وہ اپنا خون پلائے گا جس سے وہ بھی ایک ویمپائر بن جائیں اور ویلیڈ ایسا ہی کرتا ہے سبھی لوگ اس کا خون پی کر ویمپائر بن جاتے ہیں اور ویلیڈ ان سبھی کو لے کر سمرات کے کیمپ پر حملہ کر دیتا ہے اور وہاں چاروں طرف تباہی مچا دیتا ہے لیکن سمرات کو ویلیڈ کی کمزوری پتا چل چکی تھی وہ ویلیڈ کے بیٹے کو اگوا کر لیتا ہے ساتھی اپنے چاروں طرف چاندی کے سکھے بھی گھر دیتا ہے جس سے ویمپائر چڑھا کرتے تھے ویلیڈ جب سمرات کے کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں سمرات چاندی کے سکھوں کے بیچ کھڑا تھا لیکن اس کی پروہ نہ کرتے ہوئے ویلیڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کسی بھی طرح سمرات کو مار ڈالتا ہے اب اپنے بیوی کو دیا ہوا وعدہ وہ پورا کر چکا تھا اس کا بیٹا سیف تھا پھر جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر آتا ہے تو اس کے دوارہ بنائے گئے ویمپائر اس کے بیٹے کو ہی مارنا چاہتے تھے کیونکہ وہ انسانوں کو اب صرف اپنا شکار مانتے تھے ویلیڈ ان کے ان حرکتوں کو دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے تب ہی وہاں وہ پریشت آتا ہے جسے اپنا بیٹا سانپ کر وہ وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور ویلیڈ اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے وہاں سے بادلوں کو ہٹا دیتا ہے جس سے سورج کی روشنی سبھی ویمپائر پہ پڑتی ہے اور سبھی ویمپائر مارے جاتے ہیں ساتھ ہی ویلیڈ بھی جل کر مر جاتا ہے اب کچھ دن بیٹ چکے تھے ویلیڈ کا بیٹا اب اس کے کیسل کا راجہ تھا اور ادھر ویلیڈ کی جلی ہوئی باڈی پر اس کا ایک ساتھی اپنا خون ڈال دیتا ہے جس سے ویلیڈ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے اور ادھر کیو میں رہنے والا وہ ویمپائر بھی آزاد ہو چکا تھا اب کافی سے ہمیں بیٹ چانے کے کارن 21 وی صدی آ چکی تھی اور ہم ویلیڈ کو ایک مارکٹ میں دیکھتے ہیں جہاں اسے اپنی بیوی کی طرح ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جس سے وہ باتے کر رہا تھا اور تب ہی اس کے پیچھے ہم وہی کیو والے مانسٹر کو ہو جاتی ہے ایسے ہی بہترین ایکسپانیشن کے لیے ہمیں لائک اور سبسکرائب کریں ڈائنک یو